موسیقی السلام علیکم ناظرین اکرام یوں تو دنیا کی طریق ایسے بے شمار ستاروں سے بھری پڑی ہے جنہوں نے نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حرمت کے لیے اپنی جان کی بازی لگا دی انہی ستاروں میں سے ایک ستارہ برسگیر پاکوہند میں بھی گزرا ہے جس نے اس وقت کے غستاخ رسول یعنی معلوم راج پال کو موت کے گھاٹ اتار کر نہ صرف اپنے دن اسلام کی لاج رکھی بلکہ نموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جھنڈا بھی سر بلند کر دیا خواتین و حضرات اس ستارے کا نام غازی المودین شہید ہے غازی المودین شہید چار دسمبر انیس سو آٹھ کو لہور میں پیدا ہوئے ان کے والد ایک ترخان یعنی لکڑی کے کاریگار تھے غازی المودین شہید نے ابتدائی تلیم اپنے محلق کی مسجد اور مدرسے سے ہی حاصل کی تلیم مکمل کرنے کے بعد آپ نے اپنے والد کے کام میں مدد کرنے کا فیصلہ کیا اور اسی پیشے کو اپنایا اس پیشے میں مہارت حاصل کرنے کے بعد آپ کو ہارٹ منتقل ہو گئے اور بنو بزار میں فرنیچر سازے کا کام شروع کر دیا ناظرین اکرام غازی المودین شہید کے بارے میں یہ بات بہت کم لوگ جانتے ہوں گے کہ آپ کی پیدائش ہوئی تو آپ کے گھر کے دروازے پر ایک فقیر نے صدا لگائی جب آپ کی والدہ اس فقیر کو خیرات دینے دروازے پر آئیں تو اس فقیر نے غازی المودین شہید کو غور سے دیکھنا شروع کر دیا اور بولا کہ بی بی تم لوگ بہت خوش نصیب ہو جو یہ بچہ تمہارے گھر پیدا ہوا ہے تمہیں نہیں ملوم کہ اللہ اسے کیا کام لینا چاہتا ہے اور اچانک وہ فقیر غائب ہو گیا اسی زمانے میں لاہور کے ایک پبلیشر ملون راجپال نے بدنامے زمانہ کتاب رنگیلا رسول کے نام سے شایع کر دی جس کی وجہ سے مسلمانوں میں شدید غم و غصے کی لہر دوڑ گئی مسلمانوں نے انگریز حکومت سے کتاب کو ضبط کروانے اور پبلیشر کے خلاف کاروائی کرنے کا مطالبہ کر دیا مجیسٹریٹ نے مصنف راجپال کو صرف چھے ماہ کی قیاد سنائی جس کے خلاف مجرم نے ہائی کورٹ میں اپیل کی جہاں مجیسٹریٹ دلیپ سنگھ نے اس ملون راجپال کو رہا کر دیا انگریز حکومت کے اس اسلام دشمن حرکت کی وجہ سے مسلمانوں نے متعدد جلسے منعقید کیے لیکن انگریز حکومت نے اسلام دشمنی کا مظاہرہ کرتے ہوئے دفعہ 144 نافذ کر دی اور الٹا مسلمان رہنماؤں کو ہی گرفتار کرنا شروع کر دیا مسلمانوں کو یہ احساس ہو گیا کہ حکومت ملون راجپال کو بچانا چاہتی ہے اسی لئے اب انہیں ہی کچھ کرنا ہوگا ناظرین اکرام اس دوران لاہور کے غازی خدا بخش نے 24 ستمبر 1928 کو اس غستاخ رسول کو نشانہ بنایا لیکن یہ ملون اپنی جان بچانے میں کامیاب ہو گیا اور حکومت نے غازی خدا بخش کو گرفتار کر کے سات سال کے لئے جیل میں بھیج دیا پھر اسی طرح افغانستان کے ایک اور غازی عبدالعزیز نے اس کی دکان پر جا کے حملہ کیا ملون راجپال تو نہیں تھا مگر غازی عبدالعزیز نے راجپال کے ایک دوست سوامی ستیانند کو غلط فہمی میں قتل کر دیا اور یوں غازی عبدالعزیز کو 14 سال کی سزا سنا دی گئی معلوم راجپال ان حملوں کے بعد بہت خوفتدہ ہو گیا اور حکومت وقت نے پشت بنائی کرتے ہوئے دو ہندو اور ایک سکھ سپاہی حوالدار کو اس کی حفاظت پر لگا دیا راجپال اس خوف کے پیش نظر لاہور چھوڑ کر کچھ عرصے کے لیے کاشکیدار اور میترہ نامی جگہ پر چلا گیا لیکن چند ماہ بعد ہی واپس آ کر اپنا کاروبار شروع کر دیا ناظرین اکرام جن لوگوں سے اللہ تعالیٰ نے کام لینا ہوتا ہے وہ خاص طور پر چن لیے جاتے ہیں ان دو سزا یافتہ عشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناکامی کے بعد راجپال کا ناپاک وجود ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے غازی المودین شہید کو چن لیا تھا غازی المودین شہید نے ایک جلسے میں ایک مقرر کو سنا جو راجپال کی اس کتاب کا ذکر کرتے ہوئے مسلمانوں کو بیدار کرنے کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کی بے بسی پر رو رہا تھا کہ راجپال واجب القتل ہے نموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اپنی جانے قربان کر دو تقریر کے ان سنہری الفاظ نے غازی المودین شہید کے قلب و روح میں ایک خلچل مچا دی لہٰذا وہ ان الفاظ کی گونج لیے گھر پہنچا اور غستاخ رسول کو قتل کرنے کا فیصلہ کر لیا غازی المودین شہید نے ایک چھوڑی خریدی اور اس کو خوب تیز کروا کر منصف موقع کا انتظار کرنے لگا آخر کار وہ دن آ ہی گیا جب غازی المودین شہید 29 اپریل 1929 کو راجپال کی دکان پر پہنچا اس وقت وہ اپنی دکان پر موجود تھا عام طور پر اس کے ساتھ پولیس والے ہوتے تھے لیکن آج اس کو اس کی موت صبح صویرے دکان پر کھینچ لائی اور پولیس والے ابھی تک ڈیوٹی پر نہیں پہنچے تھے غازی المودین شہید نے اس کو للکارتے ہوئے کہا اپنے جرم کی معافی مانگ لو اور اس کتاب کو تلف کر دو اور آئندہ کے لئے ان حرکات سے باز رہو ملون راجپال نے اسے دھمکی سمجھ کر اسے نظر انداز کر دیا اور مزید بقواسات کرنے لگا اس پر غازی المودین شہید نے ایک ہی وار میں اس کا کام تمام کر دیا اس کی دکان کے ملازم نے قریبی تھانے انارکلی میں اطلاع دی جس پر پولیس نے آپ کو گرفتار کیا آپ اس موقع پر نہ صرف پرسکون رہے بلکہ فرار ہونے کی کوشش بھی نہ کی غازی المودین شہید نے ملون راجپال کو قتل کرنے کا اعتراف کیا اور گرفتاری دے دی مقدمہ اڈیشنل آجیس ٹریٹ لوئس کی عدالت میں پیش ہوا جس نے فرد جرم آئد کی اور صفائی سنے بغیر مقدمہ سیشن کورٹ میں پیش کر دیا سیشن کورٹ میں انگریز جج نے آپ کو بائیس مائی انیس سو انتیس کو موت کی سزا سنا دی مسلمانان لہور نے اس مقدمے کے خلاف ہائی کورٹ میں اپیل کی اور قائد عظم محمد علی جناک کو بمبئی سے اسی کیس کے سلسلے میں بلوایا پندرہ جولائی کو ہائی کورٹ کے دو ججوں نے المودین شہید کی سزا کو بحال رکھا اور اپیل خارج کر دی اسی کی اطلاع جب فیل مودین شہید کو ملی تو آپ نے طریق ساز الفاظ کہے شکر الحمدللہ میں یہی چاہتا تھا بوزدینوں کی طرح قیدی بن کر جیل میں سڑنے کے بجائے تختہ دار پر چڑھ کر نموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنی جان فدا کرنا ہزار درجے بہتر ہے مسلمانوں نے قائد عظم محمد علی جناک کی زیر نگرانی ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف لندن کی پیروی کورٹ میں اپیل دائر کی مگر انگریز حکومت نے مسلم دشمنی کی وجہ سے اس اپیل کو بھی مسترد کر دیا نماز پڑھنے زکاة دینے اور شریعت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قائم رہنے کی وسیعت کی لہٰذا اکتیس اکتوبر انیس سو انتیس میں باروز جمعے رات کو غازی المودین شہید کو شیطان کے ان پجاریوں نے تختہ دار پر چڑھا کر شہید کر دیا انہا لیلہ ہی وانہا الیہی راجعون ناظرین اکرام غازی المودین شہید کا مزار اقدس بہاول پر روڈ میانی صاحب قبرستان چوبر جی مزنگ چونگی لاہور میں واقع ہے موسیقی